آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے یعنی ڈارک سرکل نہ سے بڑے لوگوں میں اب دیکھنے کو ملتا ہے بلکہ چھوٹی چھوٹے بچوں میں بھی یہ سمسیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے یہ بہت ادھیک سکرین دیکھنے بہت کم نیند لینے تناو اور بہت سارے کارانوز کے وجہ سے ہو جاتا ہے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہونے سے ہم ایک دم تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں ساتھ میں چہرہ بہت زیادہ بوڑا دیکھنے لگتا ہے تو چلی چلتے ہیں بابا جی کے پاس اور جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسی کون سی ایسی چیز ہے جس کا اپیوگ کر کے ہم آنکھوں کے نیچے جو کالے گھیرے ہوتے ہیں انہیں جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں پاس میں جو بیل آئیکن ہے اسے دبا کے اور پر کلک کر دیں جس سے میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے سبسے پہلے تو بابا جی یہاں پہ جس دوائی کی بات کر رہے ہیں وہ ہے دودھ جو کی ہمارے گھر میں روز ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں روز ڈیلی دودھ آتا ہی آتا ہے تو سبسے پہلے ہمیں ایک باؤ لے لینا ہے اس میں لے لینا ہے دودھ تو دودھ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی دودھ آپ لیں چاہے گائی کا لیں چاہے بھینس کا لیں ویسے اگر گائی کا لیں گے تو زیادہ اچھا ہے وہ آپ کو کچھا ہی لینا ہے اوبلا ہوا دودھ ہمیں نہیں لینا ہے تھوڑا سا چاہیے کچھے دودھ کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو 100% ریزلٹ دیکھنے کے لیے ملیں گے کس طرح سے آپ کو یوز کرنا ہے چلیے میں بتاتی ہوں تو سب سے پہلے اس کے لیے میں نے یہاں پہ روی لی ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا گول گول اس طرح سے پھیلا لینا ہے اگر آپ کے پاس روی نہیں ہے تو آپ کٹن کی کپڑا جو ہوتا ہے اس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اسی طرح سے گول گول کٹ کر لیجے اور یہ دیکھیں دونوں آنکھوں کے لیے میں نے اس طرح سے روی کو گول گول فیلا دیا ہے یعنی آپ کو اس روی کو ایک دم سرکل میں کٹ کر لینا ہے اور اب میں نے یہاں وہی دودھ لیا ہے تو زیادہ تھا اس لیے میں نے نکال دیا ہے تھوڑا سا رہنے دیا ہے اور اچھے سے اس کو ہم اس میں ڈیوو دیں گے اور جب ہماری روئی اچھے سے بھیگ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ہلکے ہلکے اس کو دوا دیں گے جس سے جو بھی اس میں ایکسٹر دودھ ہے وہ نکل جائے اور جب ہم اسے اپنی آنکھوں پر رکھے تو نکلے نا ماتر تین یا چار دن میں آپ کے جو آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی کوئی کریم لگانے کی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے اور ویسے بھی اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے نہیں ہیں تب بھی آپ کو اس کا یوز سپتے میں ایک دو بار ضرور کر لینا چاہیے کیونکہ آج کی جو بھاگ دوڑ والی جندگی ہے اس میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کمپیٹر کا یوز نہ کر رہا ہو موبائل کا یوز نہ کر رہا ہو لیپٹوپ کا یوز نہ کر رہا ہو اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ بینا ڈرے اسے یوز کر سکتے ہیں دو فائدے ہوں گے ایک تو آنکھوں کے جو کالے گھیرے ہیں وہ بھی دور ہوں گے ساتھ ہی آنکھوں کی جو تھکابٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ کو روئی کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لینا ہے اور پندرہ منٹ تک آرام سے لیٹ جانا ہے اور آنکھوں کو آرام دینا ہے تو آپ اس کو دن میں تین یا چار بار کر سکتے ہیں اگر کالے گھیرے بہت ہی زیادہ ہیں اور اگر ہلکے فل کے کالے گھیرے ہیں تو روج رات میں سونے سے پہلے آپ پندر میٹ اس کو ضرور کیجئے گا کچھا دودھ کالے گھیروں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے ساتھی داگ دبوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اگر ہم نیمت طور پر اپنے چہرے پر کچھا دودھ لگاتے ہیں تو چہرے پر جو بھی داگ دبے ہوتے ہیں یہ اسے بھی ختم کر دیتا ہے تو اس طرح سے اپنی آنکھوں پر آپ کو رکھ لینا ہے اور پندر میٹ کے بعد اس کو ہٹا دینا ہے آپ چاہیں تو پندر میٹ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آنکھوں کے جو بھی کالے گھیرے ہیں ماتر تین یا چار دن میں پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے آج مایا ہوا اور بہت ہی پرانا نسخہ ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اس کے آپ کو کیسے ریزلٹ دیکھنے کو ملے تو جو لوگ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں اس کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے یہ تو آج کا یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے بابا جی کا نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا چینل کو ملتی ہوئے ایسی ایک اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ جے ہند جے بھارت